دنیا کے سر ترین قصبے میں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں پاکستان میں تو موسم بتدری سرت ہو رہا ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے سر ترین رہائشی مقام پر آج کل کیا درجہ حرارت ہے یقین کرنا مشکل ہوگا مگر دنیا کے سر ترین رہائشی مقام میں آج کل درجہ حرارت منفی تیس سینٹی گریٹ سے بھی نیچے ہے یہ مقام روس کے خیتے سائی بیریہ میں واقعہ قصبے اومیہ کون ہے اس قصبے میں پانچ سو فرات مقیم ہیں اور انیس سو چوبیس میں وہاں منفی اکتر اشاریہ دو سینٹی گریٹ درجہ حرارت ریکارٹ کیا گیا تھا مگر یہ گیر مصدقہ ہے مصدقہ طور پر یہاں سب سے کم درجہ حرارت انیس سو تینتیس میں منفی ستا سٹھ اشاریہ ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ ہوا تھا یہاں موسم سرما میں اس درجہ حرارت منفی اٹھ آون ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اسے دنیا کا سر ترین رہائشی مقام بھی قرار دیا جاتا ہے یہ قصبہ یاکوتسک نامی شہر سے پانچ سو ستتر میل دور واقعہ ہے یاکوتسک کو دنیا کا سر ترین شہر قرار دیا جاتا ہے جہاں سے ایک ہی سرک اومیہ کون تک لے جاتی ہے اومیہ کون کا مطلب کبھی جمنے نہ والا پانی ہے جو وہاں قریب موجود ایک گرم چشمے کے اوپر رکھا گ گیا ہے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نام کے برقس عموماً موسم سرما میں وہاں بہتا ہوا پانی کا ہی نظر نہیں آتا یہاں سردی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو منجمند گوشت کھانا پڑتا ہے اور گرس سے باہر موجود گاڑیوں کو چوپیس گھنٹے چلائے رکھنا ہوتا ہے کیونکہ بند کرنے پر انہیں دوبارہ چلانا ممکن نہیں ہوتا جب کسی فرد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی تدفین کے لیے کئی دن تک زمین پر آگ چلائی چاہتی ہے تاکہ اس کو کھوٹنا ممکن ہو سکے یہ قصبہ آرکیٹیکٹ سرکل سے چند سو میل دور ہے اور اسی وجہ سے موسم سرما میں یہاں اکیس گھنٹے تک تاریخی چھائی رہتی ہے یا یوں کہلیں کہ چوبیس گھنٹے میں تین گھنٹے ہی کسی حد تک دن کی روشنی نظر آتی ہے مگر سورج بہت کم نظر آتا ہے اتنے سرد موسم میں لوگوں کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے متعدد طریقے اپنانے پڑتے ہیں گروں میں ٹوئلٹ نہیں ہوتے بلکہ انہیں باہر تعمیر کیا جاتا ہے کیونکہ سرد موسم کے باعث پائپ منچمند ہو کر پٹنے کا خطرہ ہوتا ہے یہاں کی منچمند سرزمین پر فصلیں اگانا ممکن نہیں تو لوگوں کو کتبی حیرن کے گوشت منچمند مچھلیوں کے کچھے گوشت اور گوروں کے خون سے تیار آئیس کیوبز کو غزہ کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے جب کوئی فرد گھر سے باہر نکلتا ہے تو کہیں رکنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں بلکہ جتنی تیزی سے ہو سکے چلتا ہے تاکہ جسمانی درجہ حرارت بہت زیادہ کم نہ ہو جائے در حقیقت گھر سے باہر نکلتے ہی پلکوں پر برف چمنے جاتی ہے